بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر دوستو کیسے ہیں آپ آج چونکہ عید کا دن ہے آپ سب کو میری طرف سے تمام اہل وطن کو تمام ویور کو میری طرف سے عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی ہزاروں عیدیں جو ہے وہ نصیب کرے آمین سم آمین تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نومی بھائی نے جو عید کی نماز ہے وہ اپنی چھوٹی سی دنیا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد عید مل رہے ہیں یہ سارے حالات ہم آپ کو لائف دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائن لکھا لیجئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہر نیوز ہر جو اچھی خبر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ اگر آپ سبسکرائب کر دیتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹک وہ خبر ہماری جو ہے وہ شیئر ہو جائے گی تو جناب اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نومی بھائی عید کی نماز کہاں پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں جناب یہ جناب آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہ چھوٹا سا علاقہ اور چھوٹی سی دنیا اور ساتھ ہی یہ چھوٹی سی مسجد اور پھر جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو سب لوگ ایک دوسرے کو عید ملتے ہوئے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے کیونکہ اس سے پہلے جو دو عیدیں دین عیدیں گزری وہ تو نہایت ہی پریشان کن تھیں کیونکہ اس میں یہ پرابلم آ رہا تھا کہ جی کرونا چونکہ زوروں پہ آ چکا ہے تو ایک دوسرے کو گلے لگانے سے گریز کریں دور سے ہی عید مبارک کہہ دیں لیکن اس بار اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو فائدہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ دوسری دنیا سے بہتر ہماری ملت کا جو ریزالٹ ہے وہ رہا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ ان کی کیا پوزیشن ہے ہم وزٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھا رہے ہیں تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ساری صورتحال اب یہ قربانی کے جانور ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے ابھی ہم دیکھیں گے جناب اپنے جانوروں کو اور ان کے ساتھ تھوڑی بہت ہیلو ہائی کریں گے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جناب کہ ہمارے جو جانور ہیں قربانی والے وہ کیس پوزیشن میں کہاں بیٹھے ہیں کیونکہ بارش کا سیزن ہے اور سامن کی جو آمند آمند ہو چکی اسی وجہ سے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو پرابلم آتا ہے وہ ہے کہ جی یہ جانور سپیشلی بکرا اور بیل جو ہے جب تک ان کو خوشک جگہ نہ ملے یہ بیٹھتے نہیں ہیں بارش میں تو بارش کا اگر موسم ہو بارش ہو رہی ہو تو پھر یہ بالکل بھی نہیں میٹھتے اور اسی وجہ سے ہم نے ان کو ایک چھپر کے نیچے بان دیا اور یہ داند ہمارا بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد یہ بکرا ہے جناب اور بکرا بھی اپنی جگہ پہ یہ دنبے دو بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا داند ہم ابھی تھوڑی دیر میں اس کی قربانی کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ہم گرائیں گے اور پھر اس کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف بھی دیئے بغیر یہ سارا عمل ہم جو ہے آپ کو لائیو دکھانے والے ہیں یہ بکرا ہے اس کے ساتھ ہوڑی سی اٹکے لیاں کرتے ہیں کہ جو بکرے ہیں وہ جناب اپنی مثال آپ ہوتے ہیں کیونکہ بکرے ایکچلی جو قربانی کا مقصد ہے وہ بکرے کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ اپنی جب یہ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر بچے جو ہیں وہ بھی گھل مل جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بکروں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اسی طریقے سے دنبے جو ہیں وہ نہایت ہی شریف کنسیڈر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بچے جب ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بلکل گھل مل جاتے ہیں جی کیونکہ یہ بڑے شریف مانے گئے ہیں نماز کے بعد کی یہ صورتحال اور اس کے بعد اب قربانی کا جو ہے وہ ٹائم سٹارڈ ہونے کو ہے اور پھر یہ جنور جو ہیں یہ بھی ریڈی فار قربانی ہیں جناب اور آہستہ آہستہ یہ اس کے ساتھ اٹھکے لیاں کریں تو یہ بھی برا بلکل نہیں مانتا کیونکہ بچے تو اکثر اس کے ساتھ کھلنا بہت پسند کرتے ہیں جی زیادہ دست کیا بات ہے تو ان جنور کی جہاں تک ہو سکے خدمت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ یہ بھی ثواب کے زمرے میں آیا کرتا ہے اور جہی وجہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دان کو اچھے طریقے سے سنبھالیں اور ان کو ہار بغیرہ ڈالیں اور جو ٹوڑی اور پٹھے بغیرہ ان کو ڈالے جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی دانے شانے ڈالیں تاکہ یہ یہ ریلیکس محول میں رہیں پانی شانی خوب پیئیں اور پھر جتنی ہو سکے ان کی خدمت کرنی چاہیے جی یہی چیز ہم اپنے ریور کے لیے بھی ایڈوائز کرتے ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہوں کیونکہ یہ نہایت ہی ضروری ضروری ہے قربانی کی رسومات آدھا کرتے کرتے یہ بھی ضروری ہے جناب اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو خداحافظ کہتے ہوئے کہ عید کی نماز جو ہے وہ ہو چکی اور اس کے بعد اب قربانی کی تیاری جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے اور ساتھ ساتھ ہم بھی جاتے ہیں بھی جا کے کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں کیونکہ قربانی کے کپڑے جو ہیں وہ الگ سے نارمل سا سوٹ پہنیں گے اس کے بعد جہاں پہ بڑے بوڑے اور بچے عید کے لیے کوشہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو ہمارے معذور افراد ہوتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے ان کو برپور طریقے سے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے وقت میں ہمارا بہت خیار رکھا تو اب ہماری باری ہے کہ ہم ان کا خیار رکھیں یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی اپنے بزرگ کو بڑے احترام سے یہاں سے لے جاتے ہوئے یہ مسجد ہے جناب اور اس میں نماز ہو چکی اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کی تیاری جاری و ساری اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو اس کا بھی لائف سین ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت کہ آپ کو یہ ہماری کاوش کیسی لگی ہمیں فیڈبیک کر رہے گا انتظار اپنا بہت سارا خیار رکھیں جناب نومی بھئی آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ سارا خیار رکھیں گے